بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی کوشش اور کون سی جدو جہد جو ہے وہ ان تقریروں کے پیچھے جاری ہے دوسری اہم خبر رنگ روڈ کا سکینڈل قوم نے دیکھا وزیعظم پاکستان نے وعدہ کیا یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے اور آخر میں جو بہت ہی اہم خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کوہستان میں ایک نا خوشگوار واقعہ پیش آیا اصل حقائق کیا ہیں اور خصوصا ہمساہ ملک کے اندر اس واقعے کو لے کر کس قسم کی اچھلکود کی جا رہی ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی ان تقریروں کے حوالے سے جو پچھلے کچھ عرصے سے تقریریں جا رہی ہیں کشمیر میں ریلیاں کی جا رہی ہیں کشمیر میں جلسے کی جا رہے ہیں اور مریم نواز کی طرف سے ایک خاص قسم کا بیانیاں اور ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے کشمیریوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ہی واحد جماعت ہے جو خیر خواہ ہے کشمیریوں کی اور وہ جماعت پاکستان مسلم ریگر نوند ہے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ پچھلی تقریر کا اگر اس تقریر کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان کی سیاست کے تمام جو محور ہیں ان کی سیاست کے تمام جو مرکز ہیں وہ آپ کے سامنے آیا ہوں جائیں گے پچھلی تقریر کے اندر انہیں ہر فوجی اپنا بیٹا نظر آتا ہے نواز شریف نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کیا نواز شریف نے کتنا فوج کا خیر خواہ ہے انہوں نے پوری قوم کے سامنے ایک بیانیاں رکھنے کی کوشش کی لیکن اس تقریر میں جو آج کی گئی ٹوٹلی یہ اپوزٹ انہوں نے راستہ اختیار کیا اور ایک بار پھر پاکستان کے اداروں پر تنقید کی ہے اور عمران خان کو ان والف کرتے ہوئے اداروں کو تنقید کی ہے کہ یہ چوائس ہے کسی ادارے کی یہ چوائس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیلیکٹرز کی اور آج پھر انہوں نے اس بیانیاں کو آگے لے کر چلی ہیں اکثر یہ لوگ مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں اور آبیسلی یہ سوال بنتا بھی ہے کہ یہ جو ڈیول فیس مریم نواز نے اپنایا ہوا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا وہ ٹائم جب نواز شریف جیل میں تھے نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور جیل سے باہر نکلنے کے لیے بیماری کا ایک اپریسوڈ ہوا اور وہ باہر آگئے اور پھر کافی عرصہ خاموش رہے جب جب مریم نواز کا ٹوٹر اکاؤنٹ خاموش ہوتا ہے تو یہ لوگ میں نہیں بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو ان کی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے اور جب ڈیل کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو پھر یہ فرسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور فرسٹیشن کے شکار ہونے کے بعد یہ میڈیا پر آ کر اس قسم کے بیان دیتے ہیں ریلیاں غنیمت سمجھتے ہیں اور پھر بیانیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اس وقت پاکستان کی حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں ویورز یہ ڈیول فیس ہے مریم نواز کا اور میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ اب بہت مشکل ہو جائے گی مریم نواز کے لیے چونکہ انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اپنے چچا کو سیاست سے علا کرنے کا اور وہ بار بار جب بھی مفامر کی بات آتی ہے اور جب بھی وہ سیاستدان جو شباز شریف کے کیم میں ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اس بیانیے کو کہ آپ نے اداروں کے خلاف بول کر دیکھ لیا آپ کو کیا ملا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں اور اگر یہ کوشش ہے آپ کی کہ آپ پاکستان کی افواج کو برا کہیں گے تو آپ اپنے مقاسب میں کامیاب ہو جائیں گے تو کم از کم یہ توقع مت رکھیں کہ آپ طاقتور حلقوں کے پاس مدد لینے جائیں اور وہ آپ کو کہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت موجود ہے ادارے موجود ہیں آپ اپنا کیس وہاں پر لڑیں عدالتوں میں لڑیں ہمارے پاس مت آئیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ایک ٹائم لائن موجود ہے ایک پوری رودات موجود ہے کہ کس طرح زبیر صاحب کوشش کرتے رہے راتوں میں ملنے کی اور کہ شاید ان کو آسرا مل جائے کوئی ان کی بازو پکڑ لے یہی کوشش رہی کہ کوئی ڈیل ہو جائے جب نہیں ہوئی تو باہر آ کر بیان دے دیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی رات کی تاریکی میں نہیں ملے گا اور اپنے طور پر نہیں ملے گا تو یہ حقیقت ہے اور ابھی بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرسٹیشن کا شکار مریم جلسوں کے اندر اپنی فرسٹیشن کا اظہار اس طرح کر رہی ہیں کہ داروں پر تنقید کر کر آپ کو یہ بھی ویورز یاد رکھنا ہوگا کہ بسرمی نون کے اندر چچا کو تو آپ ایک طرف لگانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ باقی جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ بھی فرسٹیشن کا شکار ہو گئے وہ اداروں سے فرسٹیشن کا شکار نہیں ہوئے وہ مریم نواز سے فرسٹیشن کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیلیں ہم کٹیں یعنی کیسز ہم پر بنیں برا وقت ہم پر آئے اور یہ لوگ باہر بیٹھ کر سیاست کریں اور اگر آپ نے پاکستان کی سیاست میں زندہ رہنا ہے تو آپ کو اداروں کے خلاف نہیں بولنا آپ کو پاکستان کی حکومت کی پالیسیز آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ بولیں لاکھ بار آپ تنقید کریں اپوزیشن کا کام یہ بنتا ہے حکومت کی پالیسیز پر تنقید کریں حکومت کی کارکردگی پر تنقید کریں حکومت اگر پرفارم نہیں کر رہی اور اس کا تعلق عوام سے ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے آئینی حق ہے قانونی حق ہے کہ آپ پاکستان پر تنقید کریں لیکن اداروں پر اداروں کو انوالو کر کے پاکستان کی حکومت پر تنقید کریں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا اور پاکستان کی عوام نے اس بیانی کو کم از کم رد کیا ہے اور یہی حال مسلم اگنون کا کشمیر کے انتخابات میں ہوگا دوسری ہم خبر رنگ روڈ سکینڈل ہے اور ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے جس ترمیجن ایک عام پاکستانی کی حیثے سے سوچتے ہیں کہ جب یہ سکینڈل منظر عام پہ آیا تو ایک عام پاکستانی کیا سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ اپنے اقتدار کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو سڑک چھوٹی ہوگی اسے بڑا بھی کر دیں گے اپنے گھر کے آگے سڑک بھی بننوا لیں گے اور ایک جو رنگ روڈ تھی جس کی پر یہ پورا سکینڈل سامنے آیا ہے اس کی لمبھائی بھی بڑی کر دی گئی اور تقریباً پچاس سے زائد طاقتور شخصیات ریل اسٹیٹ بیلڈرز ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یا تو کسی کے فرنڈ مین تھے یا پھر وہ اپنے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اتنا بڑا نقصان ہوا قومی خزانے کو لوگوں کو شامل کیا گیا جن کے پاس وہ کلم تھا جس کلم نے فیصلہ لکھنا تھا ان اس جو انٹرچینج جو ایڈ کیے گئے اس کی لنبائی کو بڑھانے کے حوالے سے اور جدر جدر ان ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز کی اور طاقتور لوگوں کی زمینیں تھی وہ اس طرف اس رنگ ڈوڈ کا مو موڑ دیا گیا اب عام پاکستانی جب اس سکینڈل کی طرف دیکھ رہا ہے تو بھئی سوال کر رہا ہے نا وہ پوچھتا ہے وریاست سے بھی پوچھتا ہے کہ وہ نام پچاس کون سے ہیں آپ نے یہ جو ریٹائرڈ سابق کمیشنر آولپنڈی ہیں کیپٹن صاحب محمد محمود ان کو تو گرفتار کھل لیا لیکن ان پچاس لوگوں کا کیا ہوگا اور یہ بھی قوم کو بتائیں کہ یہ جو پیسہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ تھا جسے استعمال کیا گیا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا یہ جائز تھا اور یہ پیسہ کیسے حاصل کیا جائے گا کیا آپ ان زمینوں کو ان ریل اسٹیٹ ڈیویلپرز کو جرمانہ کریں گے چونکہ زمین یہ سڑک ان کی زمینوں میں سے گزر رہی ہے کیا کوئی ٹیکس لگایا جائے گا یا کچھ ایسا کام کیا جائے گا کیونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے آپ نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے آپ نے اسے سزا دینے کے لیے گرفتار کیا ہے اسے ملبس وہ پایا گیا ہے تو یہ پچاس لوگ کون سے ہیں ان کی زمینیں کون سی ہیں یہ بہت ہی احسان ہوگا اس قوم کے اوپر کہ اگر ان پچاس لوگوں کے بھی نام سامنے آئیں اور جن کی زمینوں سے یہ رنگ روڈ گزر رہی ہے وہاں پر آپ ٹیکس لگا دیں اور یہ جو پیسہ جو رنگ روڈ کو بڑھا کرنے میں خرچ ہوا ان سے حاصل کیا جائے ان کی جیبوں سے نکالا جائے ان کے بینکس کو سیز کر دیا جائے that is the only way پاکستان کی عوام جو ایک عام شخص کی حیثیت سے اس کیس کی طرف دیکھ رہی ہے تب یہ انصاف ہمیں ہوتا ہو نظر آئے گا اطلاعات کے مطابق ظلف بخاری کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اس پر بھی قوم ضرور سوال کرتی ہے اور یہ بھی ضروری ہوگا ہمیں بتانا قوم کو مجھے نہیں قوم کو کہ جناب ایک وزارت اگر آپ ظلف بخاری صاحب کو دینے جا رہے ہیں وہ کیوں دینے جا رہے ہیں اور ان پچاس لوگوں کے نام ضرور منظر عام پر آنے بہتی ضروری ہیں کیونکہ سب نے مل کر لوٹا ہے اور کھایا تیسری عام خبر کوہستان کا علاقہ ہے جہاں پر ایک نا خوشگوار واقعہ پیش آیا اور بارہ افراد جہاں بھاگ ہوئے ایک حادثہ اور اس حادثے کی تفصیلات تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کس طرح بس جو تھی وہ کھائی میں گری اور جو ایکسپلوئین جو دھماکہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس کا آغاز کان سے ہوا بہت ہی امپورڈنٹ ہے کنفیوزن کریئٹ ہوئی اور اس کنفیوزن کا فائدہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھایا کیونکہ جب چائنہ کی بات آئے گی جب چائنیز ورکرز کی بات آئے گی جب پاکستان کے اندر وہ پروجیکٹس جہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ دشمن تو ضرور اٹھائے گا بابر ایوان صاحب نے لفظ سینٹ کے فلور کے اوپر یہ بات کہی کہ اس کی مضممت کی جانی چاہیے اور وہاں سے مضممت اور ایکسپلوئین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جس کے بعد یہ ساری کنفیون کریٹ ہوئی ہے اور آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں گلوبل ٹائمز نے کیا لکھا کیونکہ فائدہ اٹھایا گیا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اسے ریپورٹ کیا اور کہا کہ دھماکہ ہوا ہے اور ایک گاڑی جس میں بارود تھا وہ ٹکرائی ہے تو اصل جو میری بات ہوئی ہے چیرمن وابڈا کے حوالے سے اور جو چینی سفیر وہاں پر موجود تھے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورس have taken measures to control the situation and properly evacuated and treated the wounded چینی نے پاکستان to thoroughly investigate arrest perpetrators and protect چینیز people's safety چینیز فورن منسٹر اور پھر دوسری طرف چینی نے فقیسیٹس on میامی کونڈو collapse as a disaster unfold at home اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈان نے جو ریپورٹ کیا at least 8% including chinese engineers died and several others were injured on readiness day in kp upper kochistan کا یہ علاقہ ہے جہاں پر واقعہ بیش آئے asia pacific نے لکھا the pakistani bus blast kills 10 including the 6 chinese sources loves blast کا استعمال کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ the news نے لکھا داسو dam project 6 killed in upper kochistan bus accident washington post نے لکھا china fixates on miami condo collapse as the disaster unfold at home and china asked the pakistan to investigate a bus blast that killed at least more than a dozen people including chinese national یہ trt world لکھرا ہے اس کے علاوہ مزید بھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں dw news نے لکھا breaking news ten people including six chinese national have killed in a blast targeting a bus in northern pakistan اور یہی حال دیگر جو international websites ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ خبریں ملیں گے چھب میں آپ کے سامنے یہ confusion تو خیر کریٹ ہو گئی بابر صاحب confusion کریٹ کر کے نکل گئے لیکن اس کا impact international medium آپ کے سامنے آگیا اور جہاں پر چائنہ کا معاملہ آئے گا تو obviously اور پاکستان کا معاملہ آئے گا تو چیزوں کو زیادہ highlight کیا جائے گا اب واقعہ کیا ہوا جو sources بتاتے ہیں کہ bus جا رہی تھی جس میں روزانہ کا یہ معمول ہے کہ workers کو لے کر یہ bus جاتی ہے داسو کا علاقہ ہے سامنے سے یعنی اس bus کے بالکل آگے ایک اور گاڑی جو تھی وہ جا رہی تھی جس میں دھماکہ ہوا driver نے خود کو بچانے کے لیے اس کا جو بس کا کنٹرول تھا وہ اس کے بس اس کے کابو سے باہر ہو گئی اور یہ بس جو ہے وہ کھائی میں جا گی رہی اور جو ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں اب تک کی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کو burn marks یا burn نشان جو لوگ دنیا سے چلے گئے جو اس حاصل کا شکار ہوئے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے زیادہ تا جو injuries آئیں ہیں وہ fractured ہیں بازو ہیں ٹوٹے ہوئے ٹانگوں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور سروں پہ ان کی چھوٹے deep جو wounds ہیں جس کی ویسے یہ ان لوگوں کی یہ جو لوگ ہیں وہ جہاں بھاگ ہوا ہیں اگر خودکش بمبار اگر سامنے سے آتا اور اس کو attack کرتا تو بس کو جل جانا چاہیی تھا لیکن جو ویڈیوز موجود ہیں آپ میڈیا پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان ویڈیوز کے مطابق ایسے کوئی بھی scenes وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے ویڈیوز یہ حالات ہیں actual situation تھی اس واقعے کی اور اس کی جتنی بھی مضمت اس رویے کی کی جائے غلط ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کی رویش ہے اور وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے مضمت کی طرف چل پڑتے ہیں پہلے آپ کو حالات جاننے چاہیے چائنہ نے ضرور concern شو کیا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا اس پر investigation ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ ملوث ہیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کی بقاعدہ investigation ہونی چاہیے حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی دور یعنی داسو کا علاقہ ہے اور جب آپ کوہستان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اس علاقے کو وزٹ کئی دفعہ کیا ہوا ہے میں جانتا ہوں کہ اس اردہ کون سی ہے جہاں پر یہ واقعہ بھیش آیا ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف گہری کھائی اور دریا ساسا چل رہا ہے اتنی دور سے information آ جانا یعنی فرنزک بھی لوگوں نے خود ہی اسلام آباد میں بیٹھ کر کر لیا اور میڈیا جو بہت ہی دور ہے دوسرے ممالک کا میڈیا ہے انہوں نے بھی فرنزک اپنا کر لیا اور صحیح ثابت کر دیا کہ جناب یہ خود کچھ حملہ تھا اور بقاعدہ نشانہ بنایا گیا ہے چائنیز انجنیرز کو اور ورکرز کو تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا فیلٹرز ہمیں اپنے ٹائٹ کرنے پڑیں گے تاکہ ایسی information بھائی نہ جا سکے اور پاکستان کے میڈیا کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ Don News نے آج جو کچھ کیا اس کی جدنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ویرز یہ ہمارا آج کے شو تھا اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نگے پا